بہت سالوں کے بعد ڈرائی سپیل اتنا لمبا ڈرائی سپیل دیکھنوں کو ملا جس کے اثرات جو ہیں وہ قدرتی بات ہے کہ ڈریکٹلی اگریکٹر کراپس کے اوپر آئیں گے اور اسپیشلی ان کراپس کے اوپر آئیں گے کہ جو کہ ربی کے دوران جن کے آرڈی سوئنگ ہوئی ہے اور جرمنیشن ہوئی ہے ان چیزوں کی تو کیونکہ جب سوئنگ کے بعد جب کراپ کی جرمنیشن لیتی ہے تو اس کے ڈیفرنٹ سٹیجز گزرتے ہیں جب ڈیفرنٹ سٹیجز سے گزرتے ہیں تو ڈیفرنٹ انٹرویلز ان کو ان کی صحت کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے جس کے لیے کہ کچھ ٹاپ درسنگ دینے کی ضرورت ہوتی ہے جو انٹیگریٹیڈ نیوٹرن منیجمنٹ جس کو ہم بولیں گے تو اتنا ٹمپرچر لوگ ہونے کی وجہ سے ان چیزوں میں ضرور تاخیر ہوئی ہے لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر جنواری کے مہینے میں بارش ہو جاتی ہے تو کراپ کے جو ٹرینڈ ہے اس کے اوپر اتنا ڈریکٹلی امپیکٹ نہیں پڑے گا لیکن اگر جنواری کے بعد جاتا ہے تو بہت زیادہ چانسے ہیں کہ کراپ کا گروت اور ڈیویلپنٹ جو ہیں وہ سٹنٹ ہوں گے اور جو پرڈیکٹیوٹی لیول سے وہ قدرتی بات ہے کم ہوں گے کیونکہ جو برپ باری ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملتی تھی جتنے ہمارے ہلاک جو تھے وہ ہیلڈی ہوتے تھے زیادہ بار باری پڑتی تھی اور خاص کر چلے کلامیں پڑتی تھی تو آنے والے خریف سیزن کے لیے ہم لوگوں کو وارٹر کی جو ریکوائرمنٹ ہماری کراپ کو ہوتی تھی وہ پانی پیگلتا تھا ڈون ڈبلو آتا تھا وہ زمین کے اندر پر پلیٹ ہوتا تھا ہمارے جتنے بھی ندی نالے جو ایرگیشن کنال جو ہمارے ایرگیشن ڈیپارٹمنٹ نے کریٹ کیے اس کے بعد ٹیل ان تک پانی لے جانے کے لیے دوسرے ڈیپارٹمنٹوں نے ایک دمبات کیے تھے تو کھیتوں تک پانی جاتا تھا کیونکہ کشمیر میں موردن سکسٹی پرسنٹ ایریا جو تھا وہ انٹر ایرگیشن ہے لیکن جس وقت اگر یہی ٹرینڈ دیکھنے کو ملے گا تو بڑا مشکل خریف سیزن بھی ہوگا اور اس کے لیے ڈیپارٹمنٹ آف ایرگیشن نے اپنی ایرگیشنٹی کے ساتھ مل کے ہم لوگوں نے آلڑی ایک سپلیمنٹری پلان ان پلیس رکھا ہوا ہے ہمارے پاس کہ اگر ویسے حالات آ جاتے ہیں لیکن لیٹ اس ویٹ ان وچ اپ ٹو تھارٹی فسٹ آف جنوری اس کے بعد جو ہے کیونکہ ان کراپس کی جو عربی کراپس ہے اس کی ایڈوائزری ہم نے آلڑی اپنے کسان اکسا دی ہے آپ نے دیکھا کہ کہیں میڈیا میں میں نے دیکھا تھا کہ کسی جگہ سرسو کے فلاور آیا تھا تو اس کو بھی انہوں نے ہائلائٹ کیا تھا یہ قدرتی بات ہے کہ جب ٹمپریچر میں بدلاؤ آ جائے گا ٹمپریچر ریز ہو جائے گا تو وہ ہوگا اس کے لیے ہم نے آلڑی ایڈوائزری ایشو کی ہے کہ جتنی بھی گرونڈ سرسو جہاں کہیں پہ بھی ہے اگر کسی جگہ پہ فلاور نکلا تو اس کی تیننگ کرنی ہے باقی جو ہے پندرہ پندرہ دن کے بعد ہماری ایڈوائزری کو ڈپارمنٹ آف ہیڈکرٹر کی میٹنگ ہو رہی ہے ہم وہ جو ایڈوائزری ہم جائنٹلی جو ایشو کرتے ہیں وہ فارمر کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں and we are expecting کیونکہ میٹرالوجی ڈپارمنٹ کا بھی کہنا ہے کہ چھبیس جنوری کے لگ بگ کچھ مکانات ہیں کہ بھرپاری کے اور میں ہم تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ اچھے طریقے سے بھرپاری ہو جائے تاں کہ ربی بھی اور ہمارا آنے والا خریب بھی جو ہے وہ بڑی اسلوبی سے نکل جائے کیونکہ کسان کی جو امید ہوتی ہے وہ اسی کھیت سے ہوتی ہے اور جس وقت کسی بھی کنٹری کا کسی بھی سٹیٹ کا کسی بھی یوٹی کا جو کسان ہے وہ خوشحال ہے تو وہ دیش سارے کا سارا خوشحال ہوگا انشاءاللہ ہم سب امید سے ہیں کہ سب ٹھیک ہوگا